ایک ڈاچی سوار امام دے قریب آیا ہے ڈاچی سوار بڑی سپیر نہ لاریا ہے آقا حسین دا سارا جسم خون نہ لگ پاتے امام نے تلوار پکڑی ہوئی ہے پھر میں اونوالیا اگے نایامی اگے اہلِ بیعتِ اطحار آرام فرما رہنے رسول اللہ دیتیاں بیتیوں یعنے اگے نایامی اگے امام اللہ بیادہ خان وادہ آرام کردے بیا اونوالا قریب آیا ہے کہندہ جناب میں حسین ابنیاری انہوں ملنا چاہنا امام نے فرمایا کتوں آئے ہیں کہندہ مدینہ شریف تو آئے ہیں مدینہ دا نام آیا حسین دیاں چیخہ نکل گئیاں مدینہ دا نام آیا حسین دی جب بھی پالی اونوالے نو اونوالا کہندہ جناب تسی کون ہو فرمایا تو کنوں ملنا چاہنا ہے انہیں آکھے جی میں حسین ملنا چاہنا امام فرمایا گورنالوے کے فرمایا میرے والوے کے فرمائے میں ہی حسینہ فرمائے پہچان منہ مدینی اون والیہ پہچان میں حسینہ کہندہ ہے جناب تسی حسین نہیں ہو سکتے فرمائے کیوں انہیں کہے جدا حسین مدینی ہوایاں سی وہ دین زلفان کالیاں سان وہ دین داڑی کالی سی جناب تسی حسین نہیں ہو سکتے امام نے اون والیہ دا ہاتھ پھڑی آئے اکبر دی لاشتے لے گئے رون والی حضر دیکھو میرے امام دا حوصلہ اکبر دی لاشتے امام علی مقام لے گئے میرے امام اکبر دی لاشتے لے گئے فرمائے حسین دی داڑی چٹینی سیونی حسین دیاں جلخان چٹینی نیزانونیاں فرمائے لاشوارے ہم پہچان میں کونے کہنا ہے میں صدقے جاواں اے تے شبیع رسول اے تے نبی باغ دا نواز آئے اے تے اکبر امام فرمائے پھر منو بھی سیان لے میں ہی حسینہ فرمائے منو پہچان اے تے نور تیرا سب گرانا نور گرانا اے تے نور تیرا سب گرانا ایک کوئی شیر پڑھنا نا سوزا منے بھاواز برند پڑھ لوں اے تے نور تیرا سب گرانا اور تیری نسلے پاک میں ہے بچا 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 نور بولو تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا اے تیرا نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور تیری نسلے پاک میں ہے تیرا نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا سمجھ آئی تے سنیاں نو آئی یہ زیبیاں نو عجیبی سمجھ نہیں آئی سنی سمجھ آئے حضور دی آل سب نلو آل آئے میرے مذہب دے رہنما میرے آل حضر فرمو دے بینے تیری نسلے پاک میں ہے بچا 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 نور کا سارے نور اہلِ بیت نور حضور دی پتیا نور حضور دی پتر نور کیامتہ کون والا ہر سید نور جنہوں سمجھ آگئی وہ نہ کانفرنس منا لئی جنہوں سمجھ نہ آئی وہ مقابلے تے آگئے آئے 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 جمعہ زائے کر دیتا میرا جنہوں سمجھ آگئی حضور دی پچا بچا نور ہے ستونجہ سال گزر گئے نے وہ نور آندے نے نور آندے نے آندے رہنگے حضور دی ساری آل نور جنہوں سمجھ آئی وہ ذکرِ حسین کر دے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ یزید دی حمیت کر دے آؤ مسلمان باہنیوں جنہوں ماں جاگ دے کاجل والے محبودِ غلام بیٹے ہوئے یزید دی حمیت جنہ مندر لایا جائے گی حسین دی حمیت جنہ تنگر لایا جائے گی کیونکہ حسین دی حمیت میں نپی دی حمیت ہے حسین دی حمیت علی دی حمیت صحاب کی حمایت ہو ایک پاسے حمایت کرنے والے ایک پاسے قتل کرنے والے ایک پاسے حمایت کرنے والے ایک پاسے قتل کرنے والے ایتیان نہیں کیتا میں کیا نا پی ایک پاسے حمایت نہ گالاں کسی لو کٹو اسی گالاں کرنے والے نہیں اسی ملک دے وفادارا اپنی ریاست دے وفادارا اسی جناہ محبت کرنے والے پیار دا جواب پیار دا دین والے ہیں محبت دا جواب محبت نہ دین والے ہیں عزیز کا وریت والے بندے نہیں وہ اور ہوں گے جو نوٹ لیتے ہیں گروں کا شواب ہم تو گرسن کو بہاروں سے سجاو لیتے ہیں او مسلمان بھائیوں ایک پاسے قتل کرنے والے ایک پاسے قتل ہونے والے ایک پاسے حسین دے غلام ایک پاسے دشمنے دشمنے حسین تن دن دے ترہائے سید ہوئی ہیں سب دیاں خوش کی زبانہ پھر بھی ود ود جاننا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ میں دو شاہتیں فیس کرنی ہوں ایک غازی عباس سلمدار اور ایک مولا حسین لچپار پتہ نہیں کنہ وقت لگ جائے شاکر صاحب کو لوگ مادرت میں نہیں پتا کنے میں ٹائم ٹائم تک میں چلنا ہے آخر کے میں چھاڑ بھی دیاں گا پتہ ابن راج نہیں آخر کے رستیچ نہیں آخر کے میں چھوڑ بھی دیاں گا آخر کے چھوڑ بھی دیاں گا تعمیل حکم دیتا ہے آؤ مسلمان بھائیو آقا حسین تشریف ورمانے خیمے جنگر تشریف ورمانے مسلمان بھائیو میرے امام تشریف ورمانے آقا حسین تشریف ورمانے حسین دے خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے حسین دے خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے اون والا کون ہے ایک کریکٹ شروع کر دیتی ہے حسین دے خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے واقعہ آپ سنونے رکھا میٹ کے مطلب مقصود نہیں توانو روانہ مقصد اڑوان ہے توانو روانہ ہے چونکہ حسین بھی محفت چرونا حضور بھی سنت ہے اسیس تو تجاوز دیکھائیل نہیں ہے تجاوز دیکھائیل نہیں ہے رونڈے کائنا رو اور انج رو کہ حضور تیلو ویہ رہنے کے حضور کے پتہ بھی محفت بجراؤں رہے ہیں خیمیدہ پڑھا چکے ہیں کہ اے مسلمان بھائیو آن والا کون ہے اب ایک ہے نا حضور میرے گرہ میرے تیان کر رہا ہم جکھنا ہے میرے امام امام بیٹھ رہا ہے نہیں ایک بندہ باہروں آیا ہے امام اینج بیٹھین کر کے کچھ سوچ رہے نہیں میرے امام کوئی سوچ دے پہنے مسلمان بھائیو 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 بندہ آیا ہے خیمیدہ پڑھا اٹھایا ہے مقدوم صاحب عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا جے فرمایس کی تھی بلو میں دل نہیں توڑ دا یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ملکے بلو عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا اسینی بن کے سارے پر لو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا اللہ المبدہ تفل قربہ عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا اسٹیج بارے میں دل سارے اسینی بیٹھے نے سوادہ جے گائے عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا اسینی بن کے سارے پر لو ازمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا کیا پیغامِ عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی با تو میں نہ جانا لاکھ کوئی یزیتیاں تاریو بھول نہ جانا بھول نہ جانا ترہبوں میں pathetic خوب مز عزمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا ذرا یہ امام علی معاف کر سی inteir فارمین فارمات عزمتِ موکام ریتی ہو میں یہ اور وہ بندھی دارے بڑھان۔ آم ایمان تو ایک کارک میں آپ کی مشی从 این lap comerian در اoung بدہ ترجمیں۔ retro manager پوسرце تار روان آپ کو تھوانم ان میں شاتش کریں بلو اور اب دجتل وڈیو اندیا بندے آپر اگر پوسر پوسر کے منش دقائق دے لیں تے تحریک کے سارے شدا دیتے کارپن چک دے لیں نا ہر چندہ بندر چک دے جدوں کال ہوئے کی نا علمدار دیو تو فورت عباس آ جائے مسلمین بائیو عباس علمدار اپنے آنکہ دے خیمے جائے لیں تھوڑی دیر بزری سکیدہ سکینہ سلام اللہ بھی آگئی آنے بابا جن سلام ہوئے عباس نگامہ چکا کے کھلوتی ہوئے نے امام نے فرماکے میں آئے چاچو پانی مل جائے تھوڑا جا پانی ملے گا میرے بیرنوں راحت مل جائے گی میرے بیرنوں سکون مل جائے گا میرے امام نے فرما پاس پہ تسی کی چاند دیو آکا میں تے بڑی دیر بزرگی ہے خیمیچ بیٹھو ہے تو جو خیمیچ بیٹھو ہے ساکھ ساکھ میں تے بڑا پریشان سفر میں کیوں پریشان سیں آکا پریشان استواز دیزا میں بیٹھی ہے زینب میرے سامنے پیاسی ہیں بیٹھی ہوئی آنے میں نے جنگ دا در نہیں مل دا آکا اجازت نہیں مل دی میں بہت پریشان بیٹھو ہے ایسا میرے سامنے سجاد پیاسا بیٹھو ہے میں بیٹھا بیٹھنا پیا آکا میری وفا داگدار ہو جائے گی ان کا مربانی کرو میں اجازت لیا ہوں آستی آیا انہیں اجازت دا وہ روکیوں نہ آیا آکا انہیں روکڑانا امام نے فرمایا اباس میں سمجھ گیا میں تریگل ساری سمجھ گیا پر اباس پانی لین جانا ہے تو جو ذرات پانی لین جانا ہے لڑنا نہیں لڑائی نہیں کرنی اور اباس لڑے ہی نہیں اباس لڑے ہی اندار یزیدی زندہ بچ جنگ ہے اباس لڑے ہی نہیں یزید دربا جو صرف اس کی تک ہے نا ایک پادری بیٹھا سی پادری یزید دربا یزیدوں پچھتا ہے سر کے دائے انہیں کہا دا نام عباس ہے حالیدہ پتر ہے انہیں کہے نے جنگ لڑی ہے انہیں کہا ہو لڑی دے شہید ہو یا نا قتل ہو یا نا انہیں کہے نہیں انہیں کہے نے جنگ لڑی نہیں عیسائی من گیا انہیں کہے لڑی نہیں لڑی ہونڈی تو ہڈا کوئی یزیدی بچ کے نہ ہوں گا انہیں کہے میں بیکھی آئے انہوں ست سال دی عمر جنگ لڑیان بیکھی آئے ست ست ہزار بندہ اباس نے ایک وار میں جباہ سے جنگل کر دیتا ہے بولا زورنا سبحان اللہ سجاعت بھی نال بیان کری نا سجاعت بھی اباس علمداروں اجازت ملی میرے امام نے فرمایا جاؤ اباس جو دل کر دے کر اجازت جنابی اباس علمدار سجدہ جانب اگر اباس سم نے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے انہیں نگاوہ چکائیوں یاں نے ساری گل سوڑائی سجدہ جانب فرمایا اباس جی آپ کا ازادی حکم ہوئے فرمایا میں کونہ رکن والی سب خیمے والی انہوں اباس ملے انہیں مسلمان بھائیوں ان جو جنابی اباس سواری دے قریب آئے انہیں اباس علمدار سواری دے قریب تشریف لیے انہیں اباس علمدار دا دامن سگدہ شکینہ پکڑ لیے آئے آنکھیں ہیں چاچو جی پانی لے کے ہوگے پر میں ہاں میں پانی لے کے آمانگz چاچو جی واقعی پانی لے کے پر میں ہاں پترا پانی لے کے آمانگz چاچو جان دسی واقعی پانی لے ہوگے پر میں ہاں بیٹی میں وعدہ کرنا پیا وعدہ بھی علی دی پوتینال کرنا پیا امام علم بھی عدی میلو upgrade نہ لوگا کرنا پیا جائچو جی پانی لیا بیا ہوگے اور میں شکیر نہ وعد آئے جی پانی نہ لیا سکیا کہ چاچو بھی واپس نہیں آئے گا آئے 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 جفار سیکھو ابباس حلمدار سواری کے سواروں کے نہر فراط دے آئے ٱائم قلیل وقت قلیل میں فٹا فٹ گی مضمون لو بیان کرنا شانہ جناب پہ عباس علمدہ نہر فرات ہو دیا کہ مسکیزہ بھرے آئے مسکیزہ بھر کے عباس پھر سواری تے سوار ہوئے کچھ شیر کی آمد ہے کہ رنڈ کانپ رہا ہے رنڈ ایک طرف چرکے کو ہنڈ کانپ رہا ہے عباس علمدہ آرے نے مسلمان بھائیوں دفاع کر دے پہنے عباس کی کاری نے بولو بولو کادا دفاع کادا کر رہے ہیں ہاں جی پانی دا اپنا دفاع نہیں کیتا عباس پانی دا کیتا ہے فرمائے ایک بھوندی پانی دی سکینہ تک پہنچے میرا کملی والا میٹھتے خوش ہو جائے گا میری وفا نو چار چاند لگ جانگے امام علی مقام دا بھائی مسلمانوں جسے لے عدل و جنابی امام علی مقام خیمے دو اٹ پچھ بیٹھ کے ویخ رہے ہیں عباس پانی لائے کے آ رہے ہیں گاجر مولی دیتا لاکوفی اندھی ہم باہر لائے ہوئے ہیں عدل و سکیدہ زینب باق خیمے دی اوٹ انگر باق پردہ تشریف فرمانے عباس علم دار دوتے یک بار کنال ملو ہوئے ہیں ایک ظالم تلوار ماری بازو کلم ہو گیا ہے پھر چند قدم گئے ہیں ایک ظالم تلوار ماری دوسرا مازوی کلم ہوئے ہیں پھر ہونٹ کلم ہوئے ہیں عباس واری تو زمین تے تشریف لیا کے ہیں واقعہ شونا مقصد نہیں میڈیکل پیس کرنے لگا جو نے عباس واری تو زمین تے آئے ہیں آقا حسین و جناب زینب کے اندھی آئے ہیں ویرہ منو لگ دائے عباس دا علم دک پہ آئے پہلے میں بیکھے آئے علم قدی سجیے جھک دائے قدی کھپے جھک دائے بڑ میں علموں بیکھے آئے علم نظر نہیں آرہی ہے امام دوڑ کے گئے ہیں مسلمان وائیو عباس علم دا دسار آقا حسین چھولی وچ رکھے ہوئے ہیں امام نے ظلفہ صاف کی تیانے مسلمان وائیو داری مبارک جو کربلا دی ریت صاف کی تیئے امام نے مطح چمیں آئے ہیں مطح چم کے فرمائے عباس منو پتائے وقت تھوڑا ہے سزا دیا موت محلق نہیں دیندی پر سزا دیا جاندیوار اپنے بھی خواہش پوری کر دے عرض کی تی آقا میں تے ساری زندگی نوکر بن کے ریاں وہاں آقا حکم تفی کرو میں خواہش پوری کرانگا جب تک میرے سانس باقی نے میں تعمیلِ حکمِ آلِ رسول کرانگا تعمیلِ حکمِ فرزندِ رسول کرانگا تعمیلِ حکمِ حسین کرانگا امام نے فرمایا ہے عباس پھر کن پک گئنے کن ترس گئنے سوازنوں عباس ساڑا ایک کوئی باپ ہے تمہیں علیدہ پتہ رہیں میں بھی علیدہ بیٹا ہوں جاندیوار ذرا حسین نوویر کہہ کے بلا جاندیوار ذرا حسین نوویر کہہ کے بلا عرض گیتی بھائی آقا واقعی توڑا بابی علی میرا بابی علی پر توڑی امی سجدہ زہرہ پاگ میری ماں مل بنینے توڑی ماں تے میری ماں دا زمینوں سمان دا فرقے آقا میری امی نے آکھی ایسی عباس ویکھیوں پترہ علیدہ پترے پامے حسین دی برابری نہ کریں پترہ میں زہرہ دی نکرانی آہا میں زہرہ پاگ دی غلامی دا دعوی کرنی آہا تم بھی زہرہ پاگ دے پترہ دی غلامی دا دعوی کرنا ہے بس گفتگو کر دیا کر دیا اب آسلام باد جسم تو روح پرواز ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِونَ مسلمان بھا امام دے بھائی بصیر کر دے پہنے ایک اور بار زمدان آگئی مولا حسین پاک نو ابباس پتہ کی ایک ہے آقا میری ایک وسیعت یاد رکھے ہو فرمیتے سو باز حضور میرے جسم جو جان نکل جائے میری لاش آقا میرا جسم زیڑائے عمر بن سعادوں دے دے ہو فرمیے کیوں عرض کیتی آقا میرا جسم سمروں دے دے ہو فرمیے کیوں عرض کیتی آقا میرا جسم دی دے دے ہو میرا وجود دے کی آقیوں انہوں آقیوں کوفی لایوفی انہوں آقیوں ابباس کے اندازیں آج جنہیں کوڑے نسانے نے میری لاش دے نسا لگو آج جنہیں ظلم کرنے ابباس نل کر لگو آج جنہیں ٹکڑے کرنے نے ابباس دے کر لگو آج جنہیں کوڑے نسانے نے اک پردی لاش دے ننسا لگو اسے اندے لاش دے ننسا لگو فرمیے آقیوں نانوں ابباس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو ابباس دی لاش پمال کر دے ہو حسین دلاشا فمالا کریو آقا حسین جب بھی پا لئی اور میں آپ آس وفا شروع بھی تیرے توئی ہے تو مک بھی تیرے ہوتے گئی امام اپنے بھائی دلاشا اٹھا کے خیمے چلا کے آئین مسلمان بھائیو پھر بڑے جنگ جو شہید اندر ہے میرے امام علی مقام دی باری آگئی اقتصادنا بات کرنا آقا حسین دی باری آئی امام علی مقام نے تیاری فرما لئی مسلمان بھائیو آقا حسین تیاری فرما کہ میرے امام علی مقام کلی کلی مسترات ازواج دی خیم میں جا رہے ہیں کدی جناب شہر بانو کدی امی لیانا دی خیم میں چاکا حسین تشریف لے کے جا رہے ہیں پھر میں بیکھنے علی المرتضی دیا نو آجے بہو آجے سبردہ دامن نہیں چھوڑنا فاطمہ تو زہرہ دے پتر دیا بیویاں ہو سبردہ ساتھ نہیں چھوڑنا شہر بانو آکھے آقا کی فرمایا جے پھر میں سبردہ ساتھ نہیں چھوڑنا عرض کی تیا کہا کتھوں تک سبر کرانی پھر میں جتوں تک ہو سکے سبر کرنا ہے حسین جناب شہر بانو دے اور میں رون دی دعوی دین لگا پھر کوئر آنسو حسین دی امانت نے غمی حسین جنون ما لیا کاربا پس رہ کے نہ جائیں ممکنی آج سویں رات جنو حسین خواب اندر مل پوے گنجوس ہی نہ کریں غور کرنا جنا مسلمان بھائیو جناب امام علی مقام سیدہ شہر بانو دے خیمچ مل کے باہر نکنن لگے لیں شہر بانو نے دامن پھڑ لیا ہے آقا ہی کے گل سن جاؤ فرمایا ہے شہر بانو کی گالے عرض کی تیا کہا جدو عورتان دے سوہاں گجڑ جاندے نے آقا بے وہ جاندیاں نے فرمایا ہے ہاں عرض کی تیا کہا جدو ننے ننے بچے کسے تیدہ پیو چلا جائے کسے تیدہ پیو مر جائے آقا تیاں مامانو بڑا ستاندیاں نے آقا ننیا ننیا پتران دے سرانتوں پیو چلے جاندے مامانو بڑے ستاندے نے آقا میں پریشان اس بات ہوا حضورت اسی چلے جاؤ گے میں سکینہ ننوں کی جواب دے ہوا گی آقا میری سکینہ رات اٹھ اٹھ کے آوازہ مارے گی آج میں کسے تیدہ پیو باہر چلا جائے ننیا ننیا تیاں رات اٹھ کے مامانو اٹھا لیں دیا نے اندیاں نے ماں اندیاں نے ماں ساڑے ابو نے قدو ہونا ہے سوال کر دیاں ننیا ننیا تیاں اندیاں نے امی ابو نے قدو ہونا ہے مامان کی اندیاں نے سو جا تیرے ابو نے جرا لے دوڑا ہے آقا پھر فرمائے سکینہ جدوں رو ہوئے فرمائے شہر بانو راتہ ٹائم ہوئے گا نانے دحمدین ہوئے گا ادھی رات ہوئے گی سکینہ جدوں اٹھا لے گی آنکھے گی اٹھ مان میرے ابو نوں بلا ماں میرے بابا نوں بلا ماں میرے ابو نوں آواز مار فرمائے شہر بانو تم آوازہ مار دی رویں گی حسین واپس نہیں آئے گا فرمائے میری سکینہ نوں چڑکینا میری سکینہ نوں ہماری نا کدھی ماں آن تنگ بھی ہو جان دیا نے بچیا نوں تشدد بھی کر دن دیا نے بچیا نوں تھپڑ مار دن دیا نے فرمائے میری سکینہ نوں کچھ نہیا کی حسین دی تیس مجلوی فرمائے میری تین البیار کری میری سکینہ نوں پتہ گنی پیاری ہے امام حمام مظلومِ کربلا فٹا فٹ بات سن دے جاؤ آنشو بہان دے جاؤ مدینہ تاجدار تیرتے خوش ہو جائے میرے تیرتے خوش ہو جان میں ظلفِ رسول دی قسم چکے میں گفت ہوں اپنے آکھوں سنا رہے انپاڑ بندہ ناکو شیخ العدیس نا اللہ مانا فاہما ایک سیدی دعا ہے صرف اینی گلے میرے مصطفیٰ عبر دے خوش ہو جائے میرا مرنا چنگا ہو جائے میری قبر آلہ ہو جائے بس اینی بات ہے میری مثل علامان آل رسول ہو جائے اور کوئی بات نہیں کوئی دل ازاری نہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں علماء کر دیدے مسئلے میں ہیتے انپاڑ آدمی ہیں غور کر ناظرہ مسلمان بھائیو میرے امامی علی مقام سیدہ شہربان اندلاسہ دیکھے وہاں نکلے بولنبی باتیں امامی علی مقام جنابے زینب دے خمی میں چاہ گئے نے پھر میں لو زینب آقا حکم ہوئے پھر میں شہدہ دیئے آخری واری ویگھلے ویرنوں سم نے بیٹھ گئے دو میں بہن اور بھائی مسلمان بھائیو اکی سے پہن دا ویر دو تین چار سال واسطے باہر دے ملک جان دائے پہنا یڈیاں نے دوروں دوروں سفر کر کے آ جان دیاں نے ویر دے کارا جان دیاں نے پیکیان دے کارا جان دیاں نے آن دیاں نے ویر نے چار سال واسطے جانا ہے پھر پتہ نہیں ملاقات ہوئے کے نائے ہوئے چار سال ویر ممی ویکھنا ہے پا میں فون تے گلہ آن دیاں میں نے پھر پھر پھی جدائی جدائی ہوندیئے والی دیئے تیئے کیری شان تو صدقے جاما سم نے ویر بیٹھا ہوئے جنہاں پہ زینب آن دیاں نے ویرہ کے اجازت دھمیں انگلاندی کنگی بنا کے تری زلفہ بچے پھیر لگا تیویرہ میں تیری زلفہ بچے انگلاندی کنگی بنا کے پھیر لگا تیر مشہادر تدولہ بنا کے تیار کرنا چاہتے ہیں امام نے فرمائے زینب جمیں دل کر دے کر امام دی بہنانے لوگ کو شاہ اللہ بچھڑن نویر شاہ اللہ بچھڑن نویر شاہ اللہ بچھڑن نویر کسے دے تنہون نمانیاں پینا جس پین دویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جناب زینب بیٹھیں زلفہ سواریاں نے ایک دستار زینب لگیاں گیاں نے فرمائے زینب کیسی دستار ہے عرض کی تیویرہ جو دو نانا جان میراج تے گیزن نانا جان دی میراج عرصے اولاد ہوتے ہوئی دستار سیتے سجا کے گیزن اے دستار بھی میرے نانے لیے سر تے سجا لو نانے جی دستار حسین نے سر دو کے سجا لئی اپنے بابے والی تلوار پکڑ لئی ویر حسن والا جبا پہن لیا ہے مسلمان بھائیو جو ویر حسن والا جبا پہن لیا ہے کسے پچھیا حسین دستار نانے والی تلوار بابے والی جبا حسن مجتبہ والا فرمئی دستان جاننا کوئی نہ سمجھے حسین میدان بچ کلائی جاری آئے کلائی جاری آئے حسین نال مصطفیٰ جاری نے حسین نال علی جاری نے حسین نال حسن مجتبہ جاری نے مینو کو کلائی نہ سمجھے کوئی غریب نہ سمجھے میرا نانا مصطفیٰ میرے نالے اختصار اور پیش کرنا اختصار نہ بات پیش کرنا امام بہنہ نویروں سوار بنا سوار دیتا لو ویرہ پھر میں شہادت دولہ بنا دیتا امام علی مقام نے فرمائے ان میریا دو چرک لناظرہ یاد رکھنا جی بھائی جان حکم ہوئے فرمائے شہدادی ہیں تو شہدادی ہیں تو حسین دے ہر سواب اندر شریک ہیں حسین دے ہر کارنام اندر شریک ہیں لوگ دنوں شریکہ تل حسین نہ کھنگے ام المصائبہ کھنگے ثانی زہرہ آتھا کرنگے بھائی جان حکم فرماؤ فرمائے بے پردگی نہ ہو جائے زہرہ دیتی ہیں بے کی آئے وائے نہ ہو جائے بے پردگی نہ ہو جائے بھائی جان میں تمہیں لے حکم حسین کرانگی امام علی مقام نے فرمائے پھر زینب سجاد میں تیرے حوالے کیتا ہے بڑا بیمار ہے سجاد تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں علی دیتی ہیں تیرے پائے سباتنوں لگزش نہیں آئے گی آقا حسین فرمائے پھر مدینے جاویں بے کی میری سگرہ تنوں ویکھے گی تیرے وچوں سگرہ نوں اپنے ابودی تصویر نظر آئے گی فرمائے بے کی سگرہ نل پیار کریں سگرہ نوں دلاسہ دینائے آقا میں دلاسہ دیم آگی پھر میں شہربانوں جدہوں میں نوں ویکھنا چاہے گی تیرے وچوں حسین دی تصویر نظر آ جائے گی سجاد جدہوں میں نوں ویکھنا چاہے گا تیرے وچوں میری تصویر نظر آ جائے گی جدہوں میری بیویاں تیرے وچوں میری تصویر نظر آ جائے گی جانب تیرے وچوں میری بیویاں تیرے وچوں میری تصویر نظر آ جائے گی بیویاں سہو دی تصویر نظر آ جائے گی تیہوں نو باپ دی تصویر نظر آ جائے گی پتر نو باپ دی تصویر نظر آ جائے گی جی آقا فرائے سب نو خموش کرانائیں کسے نو رون نا دمی جینب تیرے امتحان بڑے لمبے نے جینب تیرے پینڈے بڑے لمبے نے امام حد جکلے نے مولا تم تے جان لائے نا میں بھی علی دا پتران علی دی تیس ہم نے گھلو دی ہوئیے مولا اسی بکے نہیں اسی بکن والے نہیں مولا جے بکنا ہوں دا میرے پتر شہید میں ہوں دے مولا میری جینب نے استقامہ دے میں امام دعا کر دے بہنے مولا میری جینب دے پر دے دی حفاظت فرمائیں بس امام بہنہ نو تسلی دیکھے سید سجاد دے خیمیں چاہے سجاد پاک نو ملے آخری سلام حسین نے سب خیمیں والیاں لکیتا مختلف روایات کے بھی ہے کہ سجدہ سکینہ پاک اپنی بابا جاند دامن پھڑ دیا اب وہ فرمایا دس میں تھی کی گا لے عرض کی تھی بابا میں پتہ ہے تسی جاؤ گے واپس نہیں آو گے بابا میں پتہ ہے میں یتیم ہو جانگی بابا میرے سر تو وہ بودھا سائے اٹھ گئے جنہ تھیاں دے سر تو باب دسائے اٹھ جائے پچھوڑنا تھیاں زنگی کے میں گزر دیئے تھیاں کتنی مالدار بیٹی بھی ہوئے برامان دے ساتھ اٹھ جڑا پیار پیو کر لیں دے کوئی کرنے سکتا ہے اللہ سب کی تھیاں عزت عبرو اطاف فرمائے امام نے اٹھا کہ سیدہ سکینہ نو سینے نہ لائے فرمائے شہزا دیئے بس امتحاں نے دعا کر اللہ تیرے بابا نو کامیابی اطاف فرمائے حسین بس میدان میں چھ نکلے نے مسلمان بھائیو آقا حسین میدان میں چاہے نے امام میدان میں چاہے نے سید میدان میں چاہے پھر کیوں دے پیا امام نے خطبہ ارشاد فرمائے اللہ دی وحدہ نیت بیان فرمائی درود و سلام اپنے نانے تے پھیجی آئے حضور دی آل تے پھیجی آئے پھیج کے فرمائے بکھو میں کونہ امام نے فرمایا بیعت کرنے والے نہیں جنگ تو ڈرنے والے نہیں امام علی مقامل جنگ شروع ہوگی مسلمان بھائیو اکے بھی روایتیں امام علی مقام جنگ لڑ دے پہے نے جنگ لڑ دیاں لڑ دیاں آقا حسین بڑے گوفی فننار کیتے نے بڑے گوفی فننار کیتے نے چند گھڑی چند لمیاں واسطے حسین سستان واسطے جرائق لمیاں واسطے ارام واسطے حسین خیمچ واپس آئے نے جہلے میرے امام خیمچ واپس تصریف لے آئے نے کی بیکھی آئے ایک ڈاچی سوار امام دے قریب آیا ہے ڈاچی سوار بڑی سپیر نہ لاری ہے آقا حسین دا سارا جسم خون نہ لگ پاتے امام نے تلوار پکڑی ہوئی ہے فرمے اونوالیا اگے نایامی اگے اہلِ بیعتِ اطحار ارام فرما رہنے رسول اللہ نیتیاں بیٹھیوں یعنے اگے نایامی اگے امام اللہ انبیاء دا خان وادا ارام کر دے بیا اونوالا قریب آیا ہے کہندہ جنرال میں مدینہ شریف تو آیا ہے مدینہ دا نام آیا حسین دیاں چیخہ نکل گئیاں مدینہ دا نام آیا حسین دی جب بھی پالی اونوالے نو اونوالا کہندہ جناب تسی کون ہو فرمایا ہے تو کنوں ملنا چاہنا ہے انہیں آکھے جی میں حسین ملنا چاہنا امام فرمایا گورنالوے کے فرمایا ہے میرے والوے کے فرمایا ہے میں ہی حسینہ فرمایا ہے پچان انہوں مدینہ اونوالیہ پہچان میں حسینہ کہندہ ہے جناب تسی حسین نہیں ہو سکتے فرمایا ہے کیوں انہیں خجدہ حسین مدینہ ہوایا ہے زلفان کالیاں سانت ادھی داڑی کالی زی جناب تسی حسین نہیں ہو سکتے امام نے اونوالے دا ہتھ پھڑی آئے اکبر دی لاشت لے گئے رونوالیہ جب دیکھو میرے امام دا اوصلہ اکبر دی لاشت امام علی مقام لے گئے میرے امام اکبر دی لاشت لے گئے فرمایا ہے حسین دی داڑی چٹینی سیونی حسین دیا زلفان چٹینی نیزانونیاں فرمایا ہے لاشت وارے ہوا پہچان میں کونے کہندہ ہے محصد کے جام ایتے شبیع رسول ایتے نبی باگدان نواز آئے ایتے اکبر امام فرمایا ہے پھر منو کہ مدینہ شریف تو آئے ہیں مدینہ دا نام آیا نان نے دی یاد آگئی مدینہ دا آج کوئی پندرہ دل مدینہ رہ کے ہوں دے کوئی اکی دن اون اتی دن رہ کے ہوں دے انہوں مدینہ دے نظارے پھول دے نہیں خسین جڑا جب یہی مدینہ ہوئے مدینہ دا نام فرمایا ہے پھر کھو میں مدینہ ہوئے کہ اندہ جی میں مدینہ شریف تو آئے ہیں امام نے فرمایا پھر مدینہ دا نام لے فرمایا پھر مدینہ دا نام لے کہ ان مرتبہ مدینہ دا نام آئے ہیں فرمایا خلوجہ جو رامن مدینہ دا نام سن کے ذوق لے لہن دے مدینہ دا نام آیا سم نے چہرہ مصطفیٰ آگیا سارا نقشہ سارا نقشہ سامنے آگیا لوگوں تڑپ جاؤ گے مٹی دے بطروں دا بطری دین لگا جملہ سن جدی ماں زندہ ہے اللہ لمبی زندگی دے وے جدی مر گئی اللہ زہرہ زہرہ پاک دی اور نتبیی یہ تتا فرمائے جدو جنا مدینہ دا نام آیا خسین لگا مہدی چھوڑی یاد آگئی مہدی چھوڑی یاد آگئی مہدی چھوڑی یاد آگئی مدینہ دے گلیاں یاد آگئی آنے ویر حسن مجتبادی کبر یاد آگئی اپنے ماموان دے مزار یاد آگئی مسلمانوں امام فرمایا مدین بہت سے مفسر کر گیا مدینہ آن آن ترب جاؤ گئے لوگو ویر پہنگل بڑے پیار کر دینے پیوتین آن بڑے پیار کر دینے امام نے فرمایا مدینہ آن آن مدینہ شریف اندر میں کبری تی چھٹ کے آیا میری سغر آدھا کوئی پتا ہو ہے امام فرمایا کی کہنا چاہ نہیں ارز کی تی آقا جڑی تین مدینہ چھوڑ گیا آیا اسے اسے تی دا خط لے گیا آیا آقا تی 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 چھ لے گیا آیا آقا چلے جاؤ مدینہ حسین مدینہ چلا جا تی سورہ رو رو مر جائے آقا میں دیکھ ہے تی سورہ یا حسین 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 اببا یا حسین آقا تی شہزادی تی گلیاں چیزازہ مار دی میری جان صدقے حسین میری آتیا تی تی دو صدقے حسین میری تی ہزار سڑھی ہزار آتیا سکرا دیا جتی دو صدقے آج ہی میں کیسے بہت بخصر تی تی دا پیو گم ہو جے نن نن تیا جڑیا نے گلیاں دے جواز آن دیا نے ابو ابو کہہ بلندیا نے ابو کہہ بلندیا نے سکر جواز مطل جواز حجرات چھوٹی جواز بچی اپنے 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 نام فلان دا دیا فلان کسم دیکھ رنگ دے کپڑے پائے جو میرا ایمان حسین بادشاہ دی جلوہ کری ہو گئی میرا ایمان لوگو حسین آگیا ہے حسین ویکھن آئے ستونجہ سال گزر گئے نے میرے نوکر منوڑی کرے نے میں جا کے اپنے غلامانی مشکل گشائی کر قیامہ مالیدہ پتران مصطفیٰ دنواسہ مختصر باتیں ہیں جناب سورادہ خطاقہ حسین نے دیکھیا پہلے چمیان سینے نل لائے فرمایا پڑھاں گا بات بچ پہلوں میں سغرہ دی خوشبو سنگل یہاں کدھرے بھی پریشان ہوں بیوانو پتہ لگ جاندے بس امام نے فرمایا کاشدہ واپس چلا جا کاشدہ واپس چلا جا کاشدہ واپس روانا کر کے حسین میدان میں چاہے ایک ازان دی آواز حسین دیکھن میں چاہے امام فرمایا کیسی ازان ہے حضور جمعہ دی ازان ہے فرمایا کھلو جو ازان ہو رہی ہے علیدہ پترہاں مصطفیٰدہ نوازہاں خلوجہ امام فرمایا خطبہ دے کے حسین سواری تو زمین تے تشریف لے آئے لوگوں آخری لمحات نے گفتگو دے تڑپ جاؤ گے پاس سن کے غورنا سن آخری لمحات مطلب ہے غورنا سننے بعد آقا حسین سواری تو زمین تے آگئے ظالم چھتی تے بیٹھا اے مندر سگدہ سگینا اپنے خیمے جویفریاں نے پیون و بخار ہو جائے اتنیاں برداشت نہیں کر دیا سگدہ سگیناں دوڑ کے چلی ہیں بسم اللہ میں اپنے پورو بچان لی ہیں خلوجہ ظالمہ چھٹے میرے پورو نہ ستا میرے بابا مدینے تو کربلا تک میرے ابو نے بڑیہ مصیفتاں برداشت کی تھی ہیں جناب سگیناں دوڑ کے بابا والا چلی ہیں ابو میں صد کے بابا میں قربان جاؤ ابو میں صد کے سگدہ جانب نے ٹھڑ لیا پھر میں بیٹھا تیرے بودی وسیع سی خیمے تو باہر نہیں جانا کہ ابو کو وسیعت والوے خان یا بابے والوے خان بس ظلم دا خنجر اٹھے آر یو گلے جنو حضور چومدے رہے ہیں نبیان دا تاجدار چومدہ رہے ہیں یو گلے خنجر ظالم نے رکھے آر لوگو محبان اہل بیت چھاکر صاحب دا میں اور اس جماعت دا شکریہ دا کرنا جنہ نے اتنی بڑی کانفرنس کر کے تو انہوں مدعو کر کے ذکر حسین سناندے نے پتہ نہیں کی دے موہ نکلی ذریعہ نجات بان جانے جیڑی چھوڑی نال حسین پاک قتل کر لگے سننا تو جو چاہاں گا نہ سو نہ نہ سو نہ بات سنو دعا مانکے جاؤ ساری مغز ساری کانفرنس دعا میرا لبیک نظرہ جس خنجر نال حسین نو زبا کر لگے نے وہ خنجر جڑائے کٹ نہیں سکتا جانور دے بارے حکم ہیں جو دوں قربانی کروتے چھوڑی تیز ہووے تاکہ جانور دوں تکلیف نہ ہووے حسین دے گلے دے خنجر چلا رہے ظالم خنجر کٹ نہیں سکتا لیکن حسین دے سب سکتے جو دوں میرے حسین گلے دوں کٹیا حسین دے گلہ کئی جگہ تو زخمی ہویا بس ظالم نے بے دردی نال خنجر چلایا حسین فرمایا اسی نسن والے نہیں اسی ختم نبوت سپاہی ہیں اسی تاج نارے ختم نبوت نارے مہارن والے ہیں امام نے فرمایا نہ میں نسنگا میدان مچوں نہ میں نسنگا نہ میرا خادم حسین نسنگا نہ میرے غلام نسنگے نہ میں نسنگا نہ کوہ حسینی نسنگا حسین سبق دے گے چر جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول سائم کمال زمد کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حل کا توڑ کے آنسو نکل گئے جتے وسو پیارنا الوسو امن الوسو